اگر یہ احساس اپنے اندر نہیں ہے میں سارے خرص دینے والوں سے میری گزارش جن کو خرص دیا گیا ہے نا جن کے اوپر خرص کی ذمہ داری ہے وہ احساس زندہ رکھو شہید بھی تم ہو جاؤں نہ ماف نہیں ہو گئے تم شہید بھی ہو جاؤں اللہ کے راستے میں گردن بھی کٹا دو خرص ماف نہیں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھ کر پیچھے آگئے تھے آپ ہمیں معلوم ہے اس لئے مرنے سے پہلے میں بہت دور بول رہا ہوں مرنے سے پہلے دعا اللہ سے یہ کرو میرے سر پہ کسی کا ایک روپیہ کرز نہ ہو احساس رکھو اپنے اندر اپنے اندر احساس رکھو سبحان اللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوض باللہ من شرور انفسنا و من سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضللہ فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب اللہ و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق طقاته اتقوا اللہ حق طقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ظنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع اخر بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم موذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع اخر بسم الله الرحمن الرحیم افمن شرح الله صدره للإسلام للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملتِ اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز وجل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورة زمر کی آیت نمبر بائیس میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں میں نے مسنون خدبے کے بعد اسی آیت کی تلاوت بھی آپ بھائیوں کے سامنے کی ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کیا وہ آدمی جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا ہے جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے وہ آدمی اور وہ آدمی جس کا دل سخت ہے کوئی چیز اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کیا وہ آدمی جس کے صدر کو جس کے سینے کو جس کے دل کو ہم نے کھول دیا اسلام کے لیے فَهُوَ عَلَى نُورِمْ مِنْ رَبِّهِ اور وہ اپنے رب کے نور پر ہے وہ آدمی پھر فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ حلاکت تو اس آدمی کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے اثر نہیں لیتے ہیں اُلَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين یہی وہ لوگ ہیں جو سریح گمراہی میں ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں ہمیشہ کی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح ہمیں یہ جملے استعمال کیے ہیں سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کا معنی کیا ہے ایک تو ترجمہ میں نے کر دیا ترجمہ کے بعد اس کی تفسیر کیا ہے ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے من مانی تفسیر کرنے سے بہتر ہے جو صلف نے تفسیر کیا ہے پہلے ایک جملہ ان کا سن لیں ہم اس کا معنی کیا ہے سنیے ابن کثیر کیا کہتے ہیں اِلِسْتَوِي هَذَا وَمَنْ هُوَ قَاسِ الْقَلْبُ بَعِيدٌ مِّنَ الْحَقِّ قَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ابن کثیر کہتے ہیں کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ آدمی جس کے دل کو اللہ عز و جل نے کھول دیا ہے اور وہ آدمی جس کا دل اتنا سخت ہے وہ حق سے بھی دور ہے سبحان اللہ فَلَا تَلِينُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَلَا تَخْشَعْ وَلَا تَفْحَمْ اور کسی چیز میں اس کا دل کبھی نرم نہیں ہوتا نہ اسے قرآن کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں نہ اس کا دل کبھی اللہ سے ڈرتا ہے میں نے یہ جملے پڑے ہیں تاکہ اپنی طرف سے کوئی بات آپ کے سامنے نہ آئے قرآن کی آیت پھر اس کی تفسیر بڑے بڑے جو علماء نے کی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ ان جیسے جو علماء نے کی ہے ہمیشہ میں ایسے ہی کرتا ہوں اب بھائیوں کو یاد ہوگا ایک مہینہ گزرا ہے تقریبا تیسرا ہی جمعہ تھا مہینے کا تقریبا میرے حساب سے سترہ تاریخ تھی نومبر کی میں دل کی بیماری پر جمعہ کے بعد کئی میرے دوستوں نے مجھ سے کہا آپ نے چھے علامتیں ذکر کی چھے میں چار آپ نے پیش کی اور دو آپ نے نہیں بتائی جی ہاں تجھے یاد ہو وہ ذرا ذرا بولتے ہیں ہمیں یاد ہے نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں تو گدشتہ جمعہ نہیں معلوم ہے آپ تو ایک مہینہ پیچھے کھینچ رہے ہیں ہمیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ گدشتہ جمعہ کیا بیان ہوا تھا ہمیں ذہن پہ زور ڈالنے کی ضرورت ہے اور آپ تو ہمیں جو ہے ایک مہینہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں ہاں بھائی ہاں میں اسی لئے دوبارہ اس موضوع پر دوبارہ یہ جمعہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں باقی وہ دو چیزیں جو مجھ سے رہ گئی تھیں اور مجھ سے کچھ بھائیوں نے کہا کہ آپ دوسری مسجدوں میں نہ کہیں یہ عوام آپ نے اسی کے سامنے چار بتایا ہے دو آپ نے باقی رکھا ہے آپ وہ دو بتا دیں یہیں پر علامات چھے میں سے چار ہو گئی ہیں دو علامتیں بتا دیں اسباب بتا دیں علاج بتا دیں جمعہ مکمل ہو جائے گا دو جمعہ میں دل کی بیماریاں اور اس کا علاج یہ مکمل ہو جائے گا اس لئے میں نے دوبارہ اسی عنوان کو منتخب کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلا سبب علامت میرا دل سخت ہو چکا ہے وہ دل جس کے بارے میں خران اور حدیث میں بارہا کہا گیا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے غلط لوگوں کی علامت ہے جہنمیوں کی علامت ہے بار بار پران کی پہلی پہلی صورت سورہ بقرہ ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد اس کی منع آیت پڑی ختم اللہ علی قلوبیم اللہ تعالی ختم لگا دیتا ہے مہر لگا دیتا ہے مہر کا معنی کیا ہے سخت ہونے کا معنی کیا ہے یہ بتاتے ہوئے اگر ہمارے اندر چھے باتیں اگر پائی جاتی اور بھی ہیں بھائی علماء نے چھے پر اہمیت زیادہ دی ہے اور بھی باتیں ہیں چھے باتوں پر علماء نے اہمیت زیادہ دی ہے چار باتیں میں نے بتائی پہلی بات میں نے جواب کے سامنے کہا استزغار التکاسل عن الطاعات وعداؤہ بلا خشوع اگر آپ کو یاد ہو جہاں التکاسل عبادتوں میں سستی اور اسے بغیر خشوع کی ادا کرنا سبحان اللہ عبادتوں میں سستی اپنے آپ کچھ ہنکے دیکھ لیجئے اپنے اپنے آپ کا محاصبہ خود کیجئے انشاءاللہ عبادتوں میں سستی اور اگر وہ عبادت ہو بھی رہی ہے بغیر خشوع کے اگر یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یہ میں گدشتہ ایک مہینے پہلے کا جمعہ تمہارے سامنے بول رہا ہوں سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے دوسرا علماء کا جملہ ہے استزغار المعصیہ استزغار المعصیہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا گناہ کی کوئی اہمیت نہیں اور میں نے بغاری کی ایک حدیث اب بھائیوں کے سامنے اس وقت اللہ کی رسول کی حدیث میں نے پڑی تھی مومن اور فاجر گناہ کو کیسا دیکھتا ہے فاجر ایسا دیکھتا ہے ایک مکھی ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی بس اتنے حلقے میں گناہ کو لے نماز چھوٹی کوئی پروانی حرام کھا رہا ہے کوئی پروانی ہے کسی کو گالی دے دیا کوئی پروانی ہے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کوئی پروانی دیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی اور مومن کیسے دیکھتا ہے گناہ کو اگر اس سے گناہ ہو جائے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں الحمدللہ فون کر کے بھی معافی مانگتے ہیں جی ہاں فلا مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا جی ایسے ہی ہماری زبان سے ایک جملہ نکل گیا بغیر احساس کے بغیر شعور کے میں نے بول دیا بعد میں فوراں مجھے احساس ہوا سبحان اللہ احساس رکھنے والے بھی بہت سارے نوجوان بہت سارے بزرگ ہیں جنہیں ایسا احساس ہوتا ہے اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے پہاڑ ان پر گر رہا ہے جی ہاں نا یہ دوسری علامت اگر یہ احساس اپنے اندر نہیں ہے میں سارے قرص دینے والوں سے میری گزارش جن کو قرص دیا گیا ہے نا جن کے اوپر قرص کی ذمہ داری ہے وہ احساس زندہ رکھو شہید بھی تم ہو جاؤ نہ ماف نہیں ہو گئے تم شہید بھی ہو جاؤ اللہ کے راستے میں گردن بھی کٹا دو خرص ماف نہیں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھ کر پیچھے آگئے تھے آپ ہمیں معلوم ہے اس لئے مرنے سے پہلے میں بہت دور بول رہا ہوں مرنے سے پہلے دعا اللہ سے یہ کرو میرے سر پہ کسی کا ایک روپیہ قرض نہ ہو احساس رکھو اپنے اندر اپنے اندر احساس رکھو سبحان اللہ ایک آدمی کے ساتھ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں سامنے سے ایک صاحب سے ملاقات ہوئیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں سامنے والا سلام کرنے کے بعد ایک ہی سوال کیا میرا نمبر خبرستان کو جانے سے پہلے لکھے رکھے ہیں کیا میرا نمبر خبرستان کو جانے سے پہلے لکھے رکھے ہیں کیا تمہاری ساری ضرورتیں ہو رہی ہیں تمہارے سارے عیش ہو رہے ہیں تمہارے ساری برینڈڈ چیزیں ہو رہی ہیں مجھے جو قرض دینا ہے تمہیں یاد نہیں ہے یہ ہماری حالت ہے تم نمازی بھی ہو روزہ دار بھی ہو لیکن قرض کے مسئلے میں تم بڑے کمزور ہو میرے بھائی بڑے کمزور ہو احساس ہو اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا تیسری بات محبت المعصیات یہ میں نے گزشتہ جمعہ کو ریپیٹ کر رہا ہوں سبق یاد دلا رہا ہوں محبت المعصیات والچہربیہ گناہ سے محبت اللہ اکبر گناہ سے محبت کتنے لوگ ہیں اللہ بہت کم لوگوں کو نیک رکھا ہے اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے فلموں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں گانوں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں آپ ہزار تقریریں سنیں گے ہزار چیزیں آپ سنیں گے مگر گناہ کی محبت تو ہے سینے میں گانے کی محبت ہے آج بھی آج بھی فلموں کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہے اور میں نے ایک مثال دی تھی اگر پورے ہندوستان کے بڑے عالم کو بھی میں بلالوں جہاں اس کی وہ قدر نہیں ہوگی جو کسی ایک اداکار جسے آپ لوگ اداکار کہتے ہیں سٹار کہتے ہیں اگر وہ اس محلے میں آ جائے نوجوان جس طریقے سے اسے دیکھنے کے لئے جائے گا لاتھیاں کھائے گا پولیس کی مگر اسے دیکھے گا محبت ہے گناہ کی اگر یہ ہے تو سمجھ لو میرا دل پتھر ہو گیا ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے چوتی چیز میں نے یہ بھی بتائی تھی التعلق الزائد بالدنیا دنیا میں ہیں دنیا سے تعلق رکھنا غلط نہیں ہے صحابہ بھی ماشاءاللہ کاروبار کیے ہیں صحابہ نے بھی ماشاءاللہ دنیا میں زندگی گزاری ہے مگر غلط کیا ہے سب کچھ دنیا ساری چیزیں مادیت کیا جملہ ہے کیا جملہ ہے میرے بھائی ہمیں جلدی اچھی اردو سمجھ میں نہیں آتی جی ہاں مادیت علماء نے بڑا اچھا جملہ لکھا آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے جی ہاں تعلیم حاصل کرنا بڑا اچھا کام ہے مگر اس میں بھی اگر دماغ میں خیال یہ ہو بڑے ہو کر اس تعلیم سے کتنا کمائیں گے اب یہ تعلیم کی بھی جو ہے روحانیت ہڑ گئی مادیت آ گئی کسی کو پڑھانا سکھانا بہت اچھی چیز ہے اگر اس سے اس سے زیادہ تنخواہ کہیں اور مل رہی ہے حالانکہ فیدہ یہاں زیادہ ہو رہا ہے فیدہ یہاں زیادہ ہو رہا ہے جی ہیں لوگ زیادہ یہاں پڑھ رہے ہیں صرف تنخواہ کو دے کر وہ وہاں چلا جاتا ہے روحانیت چلی گئی مادیت آ گئی میں دل سے گزارش کرتا ہوں تعلیم ہمیشہ خدمت ہے اسے تجارت مت بنائیے یہ گزارش ہے آپ بھائیوں سے تعلیم ایڈوکیشن ہمارے دین میں یہ ہمیشہ خدمت ہے اسے تجارت مت بنائیے اللہ کے لیے اسکول بزنس مت کیجئے تمہارا جملہ بول رہا ہوں کھلے عوام میں بیٹھ کر بولتے ہیں جی ہاں ہم اسکول بزنس کر رہے ہیں نہیں تم نہیں کر سکتے یہ یہ تعلیم ہے یہ امانت ہے یہ امانت کو امانت لوگوں تک پہنچائیے مادیت نہیں ہوگی حس سے زیادہ دنیا اگر یہ آ گئی ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے چار باتیں میں نے پرانی یاد دلائی ہیں دو چیزیں جو میرا وعدہ ہے چھوڑ کے گیا ہوں بھئی جن جن سے میں نے وعدہ کیا ہے آج اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ دو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک شخص کے لیے میں دعا کر کر ایک میرے ساتھی کے لیے دعا کر کر میں آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ مسجد رحمانی تھی میں نے ایسے ہی درس کے بعد بعد نمازِ عشان تراوی کے درس میں میں نے کہا عورت میں چار باتیں نہیں ہونی چاہیے قرآن میں اللہ کہتا ہے عورت میں نشوس نہیں ہونا چاہیے عورت میں نشوس نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کا جملہ ہے وہ عورتیں جن کے اندر نشوس ہو تم ڈرتے ہو کہ اس کے اندر نشوس ہے آیت نمبر تیس پر چار سورہ سورة النساء پارہ نمبر پانچ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ابھی اللہ کہتا ہے عورت میں نشوس نہ ہو کیا ہے نشوس موضوع عورت نہیں ہے نا موضوع دلوں کی سختی ہے میں نے کہا کل بتاؤں گا ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کس نے کس نے کی ہے یہ نشوس کیا ہے یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا اور بتایا کہ چار چیزیں عورت میں نہیں ہونی چاہیے اگر دنیا کی کسی بھی عورت میں چار چیزیں ہیں وہ نشوس ہے وہ سبحان اللہ اللہ نے اگر کبھی موقع دیا انشاءاللہ یہ لفظ نشوس پر ہی جمعہ کا خطبہ میں دوں گا اللہ سے دعا کیجئے اللہ نے اگر موقع دیا تو کبھی اسی پر کریں گے چار چیزیں نہیں ہونی چاہیے ابن عباس کہتے ہیں اور وہ میں کل بتاؤں گا میں چلا گیا ایک بہت اچھے آدمی بہت اچھے آدمی سڑھیوں پر ملے باہر جا رہا تھا شیخ وہ چار چیزیں بتا دیجئے دل میں جو ہے خلش باقی ہے آپ بتا دیں گے تو وہ خلش دور ہو جائے گی میں نے کہا یہ امانت ہے کل ہی بولوں گا میں کل آیا نہیں ان کا انتقال ہو گیا وہ کل آیا نہیں ان کا انتقال ہو گیا مجھے ہمیشہ سے وہ جب بھی میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں ایک دو باتیں تو مجھے فوراں وہی یاد آتے ہیں اللہ سے دعا کیجئے ان کا نام مجھے نہیں معلوم ہے وہ شواجی نگر کی ہوتل میں بیٹھا کرتے تھے چائے کی ہوتل میں مجھے بس اتنی ہی پہچان ان کی معلوم ہے اللہ عز و جل انسان ہونے کے ناتے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے قبر کو اللہ فصیح فرمائے جی ہاں ایک بھائی کے لئے دعا ہو سکتا ہے کل میں مر جاؤں کوئی اور خطیب یہاں کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے لئے دعا دے انشاءاللہ یہ دو چیزیں جو باقی ہیں سبحان اللہ وہ دو چیزیں آج بتا دیں گے اور بات آگے لے جا کر ختم کریں گے عدم التأثر یہ پانچمیں چیز ہے بھائی عدم التأثر بی آیات القرآن والممائز اگر یہ ہمارے اندر ہے سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے اس کے لئے اللہ سے دعا کرنا دل کی سختی کو دور کرنے کے لئے اللہ سے دعا کرنا ہے آپ مکہ میں مدینے میں دعا سنیں گے اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشا یہ دعا ہے جی اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو ڈرتا نہیں ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع و علم نہیں چاہیے جس سے فیدہ نہ ہو و دل نہیں چاہیے جو ڈرتا نہ ہو من قلب لا یخشا و من دعوت لا یستجاب وہ دعا نہیں چاہیے جو قبول نہیں ہوتی ہو سبحان اللہ آپ سنیں گے یہ الفاظ آپ یہ الفاظ بارہا علماء سے سنیں گے اللہ سے دعا کرو اللہ ڈرنے والا دلتا فرمائے اللہ سے ڈرنے والا پانچنی چیز اگر دیکھو جی ہاں ہمارے اندر اگر پائی جاتی ہے سمجھ لو میرا دل پتھر ہو چکا ہے سخت ہو چکا ہے عدم التأثر قرآن پڑھا جاتا ہے اور موائس بیانات دیے جاتے ہیں نہ قرآن میں اثر ہے نہ بیانات میں اثر ہے سبحان اللہ کیا جی پانچویں چیز کیا ہے قرآن سن کر بھی آدمی سوتا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جی ہاں بیٹھیں تو نیند آ جاتی ہے میں ان کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی یہ بیماری دور فرمائے اور وہ معذور بھی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو کبھی اللہ کے لئے جمعہ میں مسو سمجھ لو دل پتھر ہو گیا ہے دل پتھر ہو گیا نہیں سونا ہے موائز میں نہیں سونا بیانات میں نہیں سونا آیات قرآن جب پڑھی جاتی ہے کبھی نہیں سونا میرے بھائی کبھی نہیں سونا گور سے سننا اسے اسے گور سے سننا اگر قرآن پڑھتے ہوئے یہاں دیکھو اہل علم کا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں فَهُوَ يَسْمَعُ آيَاتِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فَلَا يَتَأَثَّرْ وَلَا يَخْشَعَ قَلْبُهُ بَلْ يَجِدُهُ سِقْلَ یہ علماء کا جملہ ہے اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وعد ہے وعید ہے کیسی آیتیں آیتیں کیسی ہوتی ہیں آیات الوعد والوعید کچھ آیتوں میں اللہ کے وعدے ہیں کچھ آیتوں میں اللہ کی وعدے ہیں جنت کا وعدہ ہے جہنم کی وعدے ہیں عذابات ہیں آپ اس سے گزر رہے ہیں اور آپ پر اثر نہیں ہو رہا ہے اللہ اکبر ایک جملہ بولا جاتا ہے شیخ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا اگر ترجمہ سمجھ میں آتا تو ہم بھی روتے ہیں اگر ترجمہ سمجھ میں آتا تو ہم بھی روتے ہیں سبحان اللہ میں آپ کا یہ شکوہ دور کیے دیتا ہوں بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھے نا جی ہاں ان کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ حبشا کی زبان بولتے تھے وہ ان کے دربار میں جب قرآن میرے اور آپ کے ہیرو میرے اور آپ کے قدوہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر نے جب پڑھا رضی اللہ عنوما قرآن پڑھا قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا هُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَعِ یہ پارہ نمبر ساتھ کی پہلی آیت ہے جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول پر اتارا گیا ہے آپ دیکھو گے اے اللہ کے نبی ان کی آنکھیں آنسو بھا رہی ہیں اللہ اکبر تَفِيضُ مِنَ الدَّمَعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچانا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی اسے عربی نہیں آتی تھی اسے عربی نہیں آتی تھی بادشاہ کو عربی نہیں آتی ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا ایک مترجم کو بلایا گیا اس نے دربار میں ان آیتوں کا ترجمہ کیا سور مریم کی آیتوں کا جیسے جیسے ترجمہ سنتا جا رہا تھا اس کی داڑی بھی بڑی لمبی تھی کہتے ہیں اتنا رویا تھا بادشاہ وہ داڑی سے خطرے ڈبکنے لگے اللہ اکبر ہائے ہمارے اندر ابو بکر صدیق کے بارے میں سبحان اللہ حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کیلئے کہا بیمار ہو گئے تھے میں نے اسے نوٹ کیا ابو خاری کا جملہ ہے ابو بکر صدیق کہنا ابو بکر لا يملک دمعتن حین یقرأ القرآن یہ جملہ حدیث کا ہے اس لئے میں پڑھ رہا ہوں کہنا ابو بکر ابو بکر لا يملک دمعتن ان کو آنسووں پہ کنٹرول نہیں رہتا دمعہ بولتے ہیں آنسو کو آنسو پہ کنٹرول نہیں رہتا حین یقرأ القرآن جب قرآن پڑھتے تو آنسو بے تحاشا نکل جاتے کبھی کبھی اتنا رو لیتے بازو کی جو گھر کی عورتیں ہیں وہ جھانکے دیکھتی کہ مسئلہ کیا ہے گھر میں ہماری حالت ہے اسی ہم تو کبھی کبھی بوجھ سمجھتے ہیں میرے بھائی بوجھ ہے ہمارے لئے قرآن فجر کی نماز ذرا لمبی ہو جائے فجر کی نماز ذرا لمبی ہو جائے ہم دوسرے دن دھونتے ہیں کہ دوسری جگہ جائیں گے جہاں نماز ذرا چھوٹی ہو رہی ہو اور یہ بھی میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں جمعہ کا ذہن میں رکھو سب سے افضل خیرت سب سے افضل خیرت جو ہم سنتے ہیں نا سب سے افضل وہ ہے جو فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں ابھی جو انشاءاللہ مدینے کے جو بڑے مدرس ہیں عبدالرزاق البدر حفیظہ اللہ وہ ان کا جملہ ہے یہ ان کا جملہ ہے سب سے افضل قرآن جو آپ سنتے ہیں نا نماز فرض میں جو پڑھائی جاتی ہے اس لئے اللہ سے دعا یہ کرو ذرا لمبی ہو تاکہ یہ سب سے افضل ہے سباناللہ یہ پانچویں چیز ہے قرآن سے اثر بہت ساری باتیں ہیں وقت تیزی سے گزر گیا ہے اس لئے پانچویں چیز اللہ سے میں دعا کرتا ہوں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے صرف ترجمہ کروں گا انشاءاللہ زیادہ نہیں آگے بڑھ جاؤں گا اللہ نزل احسن الحدیث خالی ترجمہ اس کا ہو سکے تو گھر جا کے آیت نمبر بس پر تین سورہ سورت الزمر آیت نمبر ٹونٹی تری سورہ سورت الزمر ایک بار اس کا ترجمہ آپ بھی پڑھ لی جئے گا انشاءاللہ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالی نے بہترین کلام اتا رہا ہے ترجمہ سنو کیسا ہے کتاب متشابیہ کیسا کلام ہے ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں جس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں آپ پڑھیں گے ادھر بھی ملے گی آیتوں آیت آپ کو ادھر بھی ملے گی قرآن کہتا ہے کتاب متشابیہ ایسا کلام ہے اس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں مسانیہ اور کچھ آیتیں بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں سورہ رحمان میں فَبِعِي عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ کتنی بار دہرائی گیا ہے جی کتنی بار دہرائی کچھ آیتیں دہرائی بھی جاتی ہیں ریپیٹ کی جاتی ہیں کلامِ الٰہی تَقْشَعِرُوا مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اللہ کیلئے سنو یہ قرآن سنتے وقت وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا بولتے آپ انگریزی زبان میں راؤنٹوں کو بام کیا بولتے ہیں گوز بام چاہیے میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے جی ہاں یہ قرآن میں یہ جملہ ہے یہ جو گوز بام ہے نا یہ جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے تَقْشَعِرُوا مِنْهُ جُلُودُ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الٰذِکرِ اللَّهِ پھر ان کا چمڑا اور ان کا دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں میں نے صرف ترجمہ کیا ہے صرف ترجمہ قرآن سے اثر لینا اگر نہیں مل رہا ہے اثر اگر کوئی یہ شخص یہ بولتا ہے پھر قرآن بند کرو ایسا بھی لوگ بولتے ہیں قرآن بند کرو اثر نہیں لیتے ہیں سمجھ لو دل پتھر ہو گئے پانچویں چیز ہے چھتی چیز شاید اسی پہ جمعہ ختم کرنا پڑے گا اور علاج اس کا جو ہے کسی اور موقع پہ شاید بولنا پڑے گا چھتی چیز جو علماء نے لکھی ہے دخو میرا ایک بھی جملہ میں نے نہیں پڑا اہل علم میں جو لکھا وحید جملہ پڑھ رہا ہوں ہمارے اطراف میں جو حادثیں ہو رہے ہیں ہمارے اطراف میں جو حادثیں ہو رہے ہیں میرے بھائیوں وہ حادثوں کا ہم پہ اثر ہونا چاہیے اگر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے سمجھ لیجئے ہمارا دل پتھر ہے سبحان اللہ بیماریاں آئی گئیں میں ہی آخری خطیب تھا اس مسجد کا جیسے ہی میں آ رہا تھا مجھے ذمہ داروں نے کہا شیخ آج جمعہ صرف پندرہ منٹ دینا ہے آخری جمعہ اس کے بعد تقریباً ایک سال سے زیادہ مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا نہیں صحیح ہے دو سال رمضان گھر میں گزارے دو دو تین تین چار چار ایدیں تقریباً گھر میں گزارے وہ حادثہ گزرا ہمارے اوپر مگر ہمارے اوپر وہ حادثہ اثر نہیں چھوڑا اللہ اکبر سب بھلا دیئے ہم لوگ سب بھلا دیئے گھر میں باپ مر جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے وہ اثر ہوتا ہے پھر اسے بھی بھلا دیتے ہیں جی ہاں بازو کھڑے ہو کر پڑھنے والا میرا دوست مسلی اچانک مر جاتا ہے جی ہاں میں اس موقع پر پھر دوبارہ میں رحمانی کی ایک بچے کے لیے دعا دیتا ہوں پلس ٹو کا بچہ پلس ٹو کا اٹھارہ سال کا ماشاءاللہ ہٹا کٹا بچہ کسی کو خون دینے کے لیے گیا ڈاکٹر نے کہا تو خون نہیں دے سکتا بیٹا کیوں تجھے بلیٹ کیا انسر ہے تجھے بلیٹ کیا انسر ہے جی ہاں میں اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھائی میں نہیں پڑھائی ایک دن انچہ لمبا میرے باسو کھڑے ہونے والا میرا مسلی میرا دوست میرے ساتھ رہنے والے لوگ مر جاتے ہیں وہ حادثہ میرے اوپر اثر نہیں کرتا اب اس وقت اس وقت سبحان اللہ میرے بھائیوں کیا ایمان ہے وہ لوگوں کا غزہ کے لوگوں کا کیا ایمان ہے سبحان اللہ ایک خاندان کے چوبیس آدمی مر گئے ہیں اور وہ مرا ہوا ایک آدمی زندہ ہے خاندان کا اللہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں اتنے لوگوں کو شہادت نصیب فرمائی ہے جی چھوٹا سا بچہ مر گیا ہے ہاتھ میں لے کر وہ بچے کو اوپر اٹھا کر باپ کہتا ہے ارادیت ہے یارب ارادیت ہے یارب اے اللہ تُرازی ہے اس سے اے اللہ یہ بچے کی شہادت سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ زمانہ نہیں ہے نئی نظر نہیں آ رہا ہے آج واتس اپ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے کیا ہم نے کرکٹ کے میچیں چھوڑ دی سیم ٹائم ادھر بام گرائے جا رہے تھے ادھر میچیں چل رہی تھی کیا ہم نے میچ چھوڑ دیا کیا ہم نے وہ مزالے نہیں چھوڑ دیا اپنے آپ سے پوچھئے جی پوچھئے اپنے آپ سے فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں ادھر بچوں کو مارا جا رہا ہے کیا فلمیں دیکھنا نوجوان نے چھوڑ دیا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا میرے بھائی اثر نہیں ہوتا اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو اثر لینے والا بنائے ہمیں ترننگ پوائنٹ زندگی میں اللہ ہمیں ترننگ پوائنٹ عطا فرمائے ہم جو راستے پر چل رہے ہیں اگر وہ راستہ غلط ہے اللہ اسے چھوڑ کے صحیح راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی یہ چھے چیزیں دو رہ گئی تھی آج میں نے آپ کے سامنے کہا ہے وقت ہو چکا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بھئے ایک حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ علاج کے طور پر چھے علاجیں ہیں کسی اور موقع پر انشاءاللہ پھر مجھے مت پوچھئے جاتے ہوئے آپ نے پھر چھے کہہ دیا وہ چھے کیا ہیں نہیں وقت کی پابندی ضروری ہے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھوں گا کبھی اگر آپ کو لگتا ہے دل سخت ہو گیا ہے اسے نرم کرنا ہے اللہ کی رسول نے ایک طریقہ بتایا ہے ایک ہی آخری حدیث جمعہ کی انشاءاللہ ایک بات حدیث مسند احمد کی ہے میں حدیث پڑھتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر ہمیں لگے دل نرم کرنا ہے ان ارط تلئین قلبک یہ نبی کا جملہ ہے جی ان ارط تلئین اگر تمہارا ارادہ ہے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو دل پتھر ہو گیا ہے سخت ہو گیا ہے نرم کرنا چاہتے ہو فَأَتْعِمَ الْمِسْكِينَ پہلا طریقہ ہے کسی غریب کو بلا کر کھانا کھلاؤ انشاءاللہ اس کے ساتھ بیٹھ کر تم بھی کھاؤ جی اور میں کھمیشہ بولتا ہوں گوشت لینے کے لئے جاتے ہیں نا اپنے لئے دو کلو چار کلو پانچ کلو اور اچھا دیکھا تو پورا وہ حصہ ہی دے دو مجھے اس میں سے ایک کلو دیڑ کلو الگ کر لو وہ عورت تھی جس کا شوہر مر گیا تھا اس کے چار یتیم بچے ہیں یہ جو کور ہے وہاں جائے گا انشاءاللہ یہ جو ہے وہ بچے کھائیں گے آتے آتے پتا بھی نہیں چلنا چاہیے وہ کور اس کے گھر کو چلا جائے انشاءاللہ فَأَتْعِمَ الْمِسْكِينَ یہ نبی کا نسکہ ہے اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو میں تو ہمیشہ بولتا ہوں یتیم کو یہ نہ لگے کہ وہ یتیم ہے آپ سمجھ میں نہیں آئے گا میرا جملہ یہ یتیم کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرا باپ مر گیا ہے اگر میرا باپ ہوتا تو میرے گھر میں ایسا ہوتا وہ محسوس ہونے نہیں دینا وہ ذمہ داری کس کی معلوم اگر یہ مسجد خلی اللہ ہے ماشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے بہت ساری مسجدوں میں یہ مسجد بہت اچھا کام کرتی ہے کمپیر دوسروں سے کریں تو اللہ ان کو نظر سے بچائے اللہ ان کے سینوں میں اخلاص عطا فرمائے اللہ انہیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے آپس میں مل کر اللہ انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری مسجد کی اطراف ہماری ہی مسجد میں جنازہ ہوا ہے کتنے بیوہ عورتیں ہیں کتنے یتیم بچے ہیں وہ ریکارڈ مسجد میں ہونا چاہیے ہر مسجد اگر اتنا دیکھ لے گی میں کہتا ہوں بھائیوں آپ اپنے جیب سے مت دو اللہ کے نیک بندے بہت ہیں خالی اعلان کرو ہماری مسجد کے اطراف پچاس بیوہ عورتیں رہتی ہیں اتنے یتیم بچے رہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مالدار سمال لیں گے ان کو انشاءاللہ آپ کا کام ہے سنٹر مسجد کو بنا لو سنٹر مین مسجد کو لاکھوں کروڑوں کی مسجدیں ہیں سنٹر بنا لو اسے انشاءاللہ مسلح حل ہو جائیں گے یہ پہلی چیز ہے اطعم المسکین دوسرا تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا انشاءاللہ کرو یہ ومسح رأس الیتیم ومسح رأس الیتیم کیا جملہ ہے اللہ اکبر یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو یہ نبی کا جملہ ہے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو سر پہ ہاتھ رک ومسح مسح کرو رأس الیتیم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو یہ رکھنے سے تمہارا دل نرم ہوگا سبحان اللہ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے یہ علاج ایک علاج میں نے بتایا ایسے چھ سات علاج ہیں جو میرے نبی نے بتایا اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو نرم بنائے اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ برے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ نمازوں میں خوشو عطا فرمائے اللہ نمازوں میں خوشو عطا فرمائے اللہ تلاوت میں تاثیر عطا فرمائے اللہ سننے اور پڑھنے کی تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یتیموں کی رخوالی کرنے والا مسکینوں کو کھلانے والا اللہ ہمیں بنائے اس موقع پر اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرمائے اللہ وہ عورتوں کی حفاظت فرمائے دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے اللہ جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ ہر پریشان انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے میری دعا ہوتی ہے جس کے سر پر قرص کا بوجھ ہے اللہ اسے اتنی دولت اتا فرمائے وہ قرص کے بوجھ سے آزاد ہو سکے وہ قرص کے بوجھ سے آزاد ہو سکے وہ قرص کے بوجھ سے آزاد ہو سکے جس کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے بہت سارے ماں باپ مجھے بھیجتے ہیں جہاں میری بچی ہے شیخ یہ اس کا بیاد اٹھا ہے میرا بچہ ہے شیخ یہ اس کا بیاد بہت ساروں نے بھیجا ہے میں کوشش بھی کرتا ہوں کہیں ہو گیا بڑی اچھی بات ہے جو بھی مابا بہت پریشان ہوتے میرے بھائی بہت پریشان ہوتے میں ایک باپ کو ایسا بھی جانتا ہوں بچی کی شادی کو سوچتے سوچتے اس کا انتقال ہی ہو گیا لوگ آتے دیکھتے چلے جاتے آتے دیکھتے چلے جاتے اتنے لوگوں نے دیکھا وہ بچارہ سوچتا سوچتا مری گیا ہو اس لیے جس کے سر پہ بچیوں کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داریاں ہیں اللہ اسے اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ ذمہ داری کو نبا سکے وہ ذمہ داریوں سے سبک دوشی اختیار کر سکے جتنے بیمار ہیں الگ سے میں نہیں کروں گا جس نے بھی فون کیا چھٹیاں بھیجی ہیں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں اللہ ہر بیمار کو شفائے آجیلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفائے آجیلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفائے آجیلہ کاملہ عطا فرمائے آج جس کا آپرشن ہے جس نے مجھے اشارتاں کہا ہے اللہ اسے اس کی آپرشن میں کامیابی عطا فرمائے سب سے بڑی بیماری اس دنیا کی شرک ہے سب سے بڑی بیماری ہے اللہ اس بیماری سے میرے ہر مسلمان کو بچائے اس کے بعد سب سے بڑی بیماری بداتا ہے اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت توحید ہے اللہ یہ توحید یہ دولت ساری دنیا کو اللہ عطا فرمائے ہر مسلمان کو عطا فرمائے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی اتباع سنت ہے اللہ یہ دولت ہمیں عطا فرمائے اللہ اسے عمل کی توفیق دے اللہ اس سے راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْكَرِيمِ بارک اللہ بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ وَرَبٌّ حَلِيمٌ